اسلام علیکم میرے دوستو میں آج آپ لوگ کے لئے ایک ٹاپک لے کر آیا ہوں جو کہ آج صبح سے گرمہ گرم چل رہا ہے اور جس کو لانے میں پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو بے ڈسحافی ہیں اور ایسے چینلز ہیں ٹی وی چینلز ہیں جو کہ جو کہ گورنمنٹ کا ابھی ہوپو بنے ہوئے جن کا کام یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے عمران خان کو خراب یا اس کی پرسنالیٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کیا جائے تو اسی کے مدنظر انہوں نے ایک نیا ایسا اسکینل لے کر آیا جو کہ میں خیالے پیچھلے چھ مہینوں سے اسی کو پیٹ رہا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی ایسا ابھی تک اسکینل ہاتھ میں آیا نہیں ہے اور وہ اسکینل ان کے ہاتھ میں جو آیا وہ ایک گھڑی کا ہے اور یہ وہ گھڑی ہے جو کہ سعودی کراؤن پرنس نے عمران خان کو از ایک گفت دید تھی اور کافی قیمتی گھڑی تھی کروڑوں میں اس کی حالیو تھی تو عمران خان نے اپنے ایک انٹریو میں بھی پہلے سے ایک سیپٹ کر چکے ہیں بلکہ اس کو ڈسکلوز بھی کر چکے ہیں کہ یہ ایک گھڑی ان کو ملی تھی جو کہ بہت قیمتی گھڑی تھی جو اس کا رکھنا ان کے لیے کسی وجہ کا باعث نہیں تھا کیونکہ عمران خان ایک سادہ طبیعت آدمی اس کو ایسی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا ایک سی قیمتی چیزوں سے فرق نہیں پڑتا تو اس نے اس کی ویلیو لگا کے اس کو سیل کر کے اس کو یوز کر لیا اور وہ بھی اپنی علاقے کی سڑک کو بنوا کر تو جو کہ گورنمنٹ میں اگر رہتے ہیں وہ چاہتے ہیں تو اپنے فنڈ کو یوز کر کے وہ سڑک بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے بہتر یہ سمجھا کہ ایک گھڑی جو کہ ویلیوبل ہے اس کو رکھنے کا جس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس نے وہ بیچ کر اس کی اس کی بسکلوز کر کے وہ اماؤنٹ جایا اپنے فنڈ کے طور پر اس کو یوز کیا اور اس کو بنایا تو اپوزیشن کے پاس ابھی تک کوئی بھی ایسا کوئی بھی ابھی تک ایک سکینڈل عمران خان کے لیے آیا نہیں ہے جس کے اوپر وہ ڈنڈورہ بیٹ سکے تو ایک گھڑی لے دے کر رہ گئی تھی جو کہ دو کروڑ ڈالر کی تھی تو وہ بیچ کر عمران خان نے جس طرح اس کا فنڈ کو یوز کیا تھا وہ بھی سب کو پہلے سے بتا چکے تھے عمران خان تو اب انہوں نے ایک کردار جو کہ دبائی کا ہے جس میں وہ کردار جو کہ آپ کو ان تصابیر میں میں آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی اصلیت بھی کہ اس کردار کی ملاقات کن لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے پیچھلے دنوں اور جو کہ یہ ایک نیا ڈراما رجائے جا رہا ہے کہ عمران خان کی پرسنالیٹی کو اس کی آنسٹی کو کسی طرح سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی جائے مگر وہ ہو نہیں پارا اور اگر چار سال کی حکومت کرنے کے بعد عمران خان کے اگر آپ کرپشن نکالنے میں اگر آپ کو صرف ایک گھڑی ملی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ بس ہی کر دیں کیونکہ آپ سے ہوگا نہیں ہے عمران خان کی اگر وہ چاہتا ایک سگنیچر سے وہ اربعہ روپے کم آ سکتا تھا ایک سگنیچر سے وہ مطلب جو چاہتا وہ چاہتا اس ٹائم پر کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی تھی اس کے پاس برنس نے وہ جس طرح چاہتا وہ عمران خان یوز کر سکتا تھا ایک گھڑی اس کو ملی وہ بھی اس نے اپنے فیملی میں انوالف فراغو کی جس کو یوز کر کے وہ سیل کر آئی کیونکہ عمران خان دریکل کو ایسے لوگوں کو جانتا نہیں تو جس طرح سے بھی سیل آؤٹ کر کے اس کو یوز کیا اس فنڈ کو وہ تو بلکہ پاکستان میں اگر ایسی مثال تو میرا پہلے کبھی دیکھی نہیں پہلے کروڑوں اور وہ روپے کی جو بھی گفت آتے تھے وہ اندر ہی اندر پتہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی قیمت بھی تھی گئی اور نہیں دی گئی وہ عمران خان نے پچیس پرسنٹ اس کی قیمت دے کر بکایا جو قیمت تھی وہ اس کو یوز کیا تو وہ بھی ڈسکلوز بھی گیا اس کو اس کوئی چھپی بھی بات نہیں تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ جس طرح سے جو میڈیا جو اور سما جو ہے وہ عمران خان کے پیچھے اس ٹائم پر لگے ہوئے ہیں اور کوشش کریں کہ کس طرح عمران خان کی پرسنالیٹی کو وہ ڈیمیج کر سکیں وہ ہو نہیں سکتا کیونکہ لوگوں میں شہور ہے لوگ جانتے کہ ایک شخص کے پاس کلمدان تھا وہ چاہتا تو اربعہ روپے ایک سگنیچر پر بنا سکتا تھا کمیشن اور یہ جو پچھلے دور کے جو بھی پرائم مینسٹرز آئیں جن پر اربعہ روپے کے بلینز ڈالرز کی کیسز بنے ہیں پنامہ میں جن کی فنڈز نکلے اکاؤنٹس نکلے لندن میں جن کی جائدادیں ہیں اور سویس بینکوں میں جن کی کمیشن بھرے ہوئے تھے تو ان کی مقابلے میں آپ کو ایک صرف اگر گھڑی ملیے تو پھر آپ بہتر ہے کہ یہ شرمندگی نہ اٹھائیں اور عمران خان کو آپ نے اگر فیس کرنا ہے لڑنا ہے تو آئیں میدانے الیکشن میں الیکشن کرائیں پھر دیکھتے ہیں عمران خان کی پپولارٹی کہا ہے اور آپ لوگ کی پپولارٹی کہا ہے اور رہ گے بعد عمران خان کی جو فالوورز ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے پروپیگنڈے پر بلکل بھی دھیان نہ دیں عمران خان اپنے فوکس رہے ہیں اور الیکشن میں ابھی کروانے کے لیے ہم لوگ جن میں لانگ بات جونے جا رہا ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کریں جتنی بھی بڑی سے بڑی تعداد میں ہو سکتا ہے اور یہ ایک ایسا مالکہ ہے جس کے بعد انشاءاللہ عمران خان جو اس ملک کا نظام بزندے میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بھی جس طرح کے بھی پروپیگنڈے ہیں ان کا ہم لوگ مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہے پاکستان کے اوورسیس پاکستانی بھی اور پاکستان کے انصاف سب لوگ مل کر صفحہ آرہ ہو کر اس پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ چلے پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے بات ہوگی اپنا خیال رکھے گا خدا حافظ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور انشاءاللہ آدم کی اللہ حافظ